سفل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی کبھی کلاس روم کے اندر جاؤ ٹیچر کے گھسنے سے پہلے اور بعد میں جو شور مچا نہ مچاؤ but once you enter the class and start teaching you remain completely focused on the teacher یہ time management جو تھیوریاں لکھتے ہیں لوگ با یہ time management تھیوری کچھ نہیں ہے یہ time management تھیوریاں ان کے لئے لکھی گئی ہیں جو لوگ hundred percent focus سے نہیں پڑھتے ہیں اگر آدمی hundred percent focus سے پڑھ لے time تو میں نہیں ہو ہی جائے گا آپ کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کلاس روم کے بعد گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد آپ نے روم میں آپ کو دے رکھا ہے پڑھنے کے لئے وہاں پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے کرکٹ کا میچ دوسرے کمرے میں چل رہا ہے چھککہ لگتا ہے شور مچتا ہے آپ کو سنائی دے رہا ہے بھگل والے کمرے میں گیس ٹائم میں باتیں کر رہے ہیں دیوار کے تھرو آپ کو باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں گلی میں ٹریفک جا رہا ہے وہ بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے تو مجھے یہ بتا تم پڑھ کیا رہا ہے اگر تمہارے ٹینٹیکل پھیل کے چاروں طرف information کٹھی کر رہے ہیں سن رہے ہیں hear کر رہے ہیں تو پھر آپ پڑھائی کرکا رہے ہیں پڑھائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بس ٹاپ پہ بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں پانچ گھنٹے میں کتنی بسیں چلی گئی کتنے لوگ چلے گئے کون چلا گیا کون یہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے ساپ نکل گیا نیولا بھی نکل گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیوں میں کھو گیا ایک پٹیگولر چیز کے پیچھے یہ لاؤسٹ ہونا ہی کنسنٹریشن کہلاتی ہے لاؤسٹ ہونا ہی فوکس کہلاتا ہے جب سراؤنگز کے بارے میں انبھیجے رہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہو کہا رہا ہے that is called as focus اور اس فوکس کے ساتھ اگر آپ پڑھائی کریں تو آپ کا سارا ٹائم بھی میری ہو جائے گا position میں بڑھی آ جائے گی تو یہ ایک فوکس کرنا ہی ایک سب سے بڑا مشکل کام ہے آسان نہیں ہے میں نے کہہ تو دیا ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اتنا آسان ہے نہیں practical life کے اندر